السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائن اندر ویڈیو ان جو جی ماسٹر دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو یہاں پر ریالمی کی طرف سے ایک پلیکشیف ڈیوائیس جو ہے پاکستان میں لانچ ہونے کو جا رہا ہے اور فرس ٹائم ہے ریالمی کا پہلا سمارٹ فون ہے آئی تینک اس سے پہلے ریالمی کا سکس اینڈ سکس آئی جو تھا پاکستان میں جو ہے لانچ ہوا اور وہ جو سمارٹ فون سے وہ تقریبا ان کا جو بجٹ تھا وہ تیس سے پینتیس ہزار روپے کا تھا اور ہماری ریالمی نے یہ فیصلہ کی ہے کہ وہ اپنا ایک جو ہے پلیکشیف ڈیوائیس پاکستان میں لانچ کرنے کو جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں ریالمی ایکس تھری کی سوپر زوم والا جو ویریانٹ ہے یہ پاکستان میں لانچ ہونے کو جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں دوستو ہم اس سمارٹ فون کا جو ہے کمپلیٹ ریویو کریں گے اور میں آپ کو دوں گا سمارٹ فون کے فرسٹ امپریشنز تو کافی زب دس قسم کا ویڈیو ہونے والا ہے ویڈیو آپ نے اینڈ تک وات کرنا ہے اس کے بالکل بھی نہیں کرنا اور ویڈیو شروع کرنے میں یہ آپ سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی جوا دیکھتا کہ میں کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے دوستو سمارٹ فون کے لوکو ڈیزائن کو لے کر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو لوکو ڈیزائن ہے وہ کافی حد تک جو ہے ریالمی کے سکس جیسا ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو سب سے پہلے میں جو ہے کلرز کی بات کروں گا کلر ویریانٹس کی تو یہاں پر ہمیں دو کلرز دیکھنے کو مل جائیں گے ایک وائٹ اور ایک جو ہے گلیشئر بلیو کلر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے لئے دوستو اس سمارٹ فون کا جو مین فیچر ہے وہ کیمرہ کا ہے یہاں پر دوستو ہمیں سکسٹی ایکس تک زوم دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمرہ میں کیمرہ کے اگر میں بات کروں تو بیک پر کوارڈ کیمرہ فٹ کیا گیا ہے جس میں ہمیں سکسٹی ایکس تک سوپر زوم کا فیچر دیکھنے کو مل جائے گا دوستو کوارڈ کیمرہ جو سیٹیپ ہے وہ ہمیں ہوریزنٹل شیپ میں دیا گیا ہے جیسے کہ ریالمی سکس میں تھا اب یہاں پر بیک کا جو کیس ہے وہ ہمیں ایک پلاسٹک کیس دیا گیا ہے لیکن کافی اچھا پلاسٹک کیس ہے جو ہمیں ایک گلاس کی شیپ جو ہے پروائیڈ کرتا ہے فرنٹ کی اگر میں بات کروں تو فرنٹ پر ہمیں جو ہے جو کیمرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہ ڈیول پانچ ہول ہیں جو کہ 32 میگا پکزل کے ساتھ جو ہے فٹ کیے گئے ہیں یہاں پر دوستو فرنٹ پر جو ہمیں ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہ سیمپل IPS LCD ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں جو کوالٹی ہے سکرین کی وہ کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر دوستو ہمیں سکرین کوالٹی جو ہے 1080 x 2400 پکزل کی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ 399 کا ہمیں جو ہے پی پی آئی پکزل جو ہے پروائیڈ کرے گی اس کے لئے دوستو سمارٹ فون کا جو فنگر پرنٹ ہے اس پر آ جاتے ہیں تو جو فنگر پرنٹ ماؤنٹ کیا گیا ہے وہ تھوڑا سائیڈ پر ماؤنٹ کیا گیا ہے آج کل جو سمارٹ فونز لانچ ہو رہے ہیں ان کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ سائیڈ پر ماؤنٹ کیا جاتا ہے اس کا ریزن جو ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے کمفرٹیبل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اگر بیک پر جو فنگر پرنٹ ہوتا ہے اس کی نسبت جو سائیڈ والا فنگر پرنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے اس کے لئے دو سمارٹ فون کے فیچرز کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر سمارٹ فون کے سپیسکیشن کی طرف آ جاتے ہیں تو جو ویرینٹس پاکستان میں لانچ ہو رہے ہیں اس کے دو ویرینٹس ہیں ایک 8GB ریم والا جو کہ 128GB میموری کے ساتھ ہے اور جو دوسرا ہے وہ 12GB ریم ہے جو کہ 256GB میموری کے ساتھ ہے اب یہاں پر دوستو یہ دو ویرینٹس جو ہیں پاکستان میں لانچ ہوں گے چپ سیٹ کو لے کر بات کرتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ایمپورٹنس رکھتی ہے تو یہاں پر ہمیں جو ہے سناپڈریکن 855 پلس سناپڈریکن کا جو ہے چپ سیٹ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ 2.96 گیگا ہٹس اوکٹاکور کے ساتھ جو ہے فٹ کیا گیا ہے اور فرس ٹائم جو ہے ریل می کی طرف سے اتنا ہیوی پروسیسر اور چپ سیٹ ہمیں کسی سمارٹ فون میں جو ہے دیکھنے کو مر رہا ہے اور یہ ایک فلیکشیف ڈیوائیس ہے جس کے جو سپیسیفکیشن ہے وہ آئی تھنگ جو ہے سارے سمارٹ فون کی نصبہ جو ہیں کافی زیادہ ہوں گے اب یہاں پر سمارٹ فون کی بیٹری کو لے کر اگر میں بات کروں تو 42 امیش کی جو ہے یہاں پر ہمیں بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی جس میں 30 ورڈ کا فاس چارجنگ کا فیچر بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اس کے لئے دوستو سمارٹ فون کی جو فاس چارجنگ کا ٹیسٹ کیا گیا ہے تو سمارٹ فون جو ہے 55 منٹس میں جو ہے 100% جو ہے پولی چارج ہو جاتا ہے یہاں پر دوستو سمارٹ فون میں ہمیں جو ہے کورننگ گوریلا گلاس کی جو ہے پروٹیکشن بھی پروائیڈ کی جائے گی جو کہ کافی اچھی بات ہے فلیکشیف ڈیوائیس ہے اسی وجہ سے یہاں پر آپ کو پتا ہے ایکسپنسیف ڈیوائیس ہوتا ہے کافی بہنگا ڈیوائیس ہوتا ہے اور یہاں پر پروٹیکشن جو ہے وہ کافی ضروری ہے تو ہمیں جو ہے کورننگ گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن سمارٹ فون میں جو ہے پروائیڈ کی جائے گی یہاں پر دوستو سمارٹ فون میں ہمیں جو ہے ٹائٹ سی کا ریورسیبل کنیکٹر پروائیڈ کیا جائے گا اس کے لئے سمارٹ فون جو ہے آوٹ آب باکس انڈرویڈ ٹین کے ساتھ ہمیں جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا اور کافی ہیوی سپیسکیشن ہے میرے حساب سے اور یہاں پر دوستو ہمیں جو کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ 4G کی ہے ویسے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5G سمارٹ فون بھی جو ہے پاکستان میں جب لانچ ہوتے ہیں تو ان میں ہمیں 4G کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ ایکسر ہوتا ہے اس سمارٹ فون میں دوستو ہمیں جو ہے 4G کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر دوست سمارٹ فون کی پرائس کو لے کر بات کرتے ہیں تو پرائس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے یہاں پر یہ سمارٹ فون جو ہے پاکستان میں تقریباً 80,000 روپے سے لے کر 90,000 روپے کے بجٹ میں جو ہے لانچ ہوگا اور کافی زیادہ پرائس ہے لیکن سمارٹ فون کی جو سپیسکیشن ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیوی ہیں دوستو ریال می نے ہمیشہ جو ہے ہمیں کم پیسوں میں جو ہے زیادہ سپیسکیشن اپنے سمارٹ فون میں جو ہے پروائیڈ کی ہے اور اسی طرح ریال می کا یہ فلیکشپ ڈیوائز پی جو ہے لانچ ہو رہا ہے کافی زیادہ سپیسکیشن ہے پرائس جو ہے میرے حساب سے ٹھیک ہی ہے اس سپیسکیشن کے ساتھ اگر ہم پرائس کا کمپیریزن کریں تو پرائس مجھے ٹھیک لگی ہے سمارٹ فون جو ہے اسی سے نوہے ہزار روپے کے پرائس سیگمنٹ میں جو ہے پاکستان میں لانچ ہوگا اور یہاں پر سمارٹ فون کی ریلیز ڈیٹ کو لے کر اگر میں بات کروں تو جھون کے جو ہے اینڈ میں یہ سمارٹ فون جو ہے لانچ ہوگا اگر جھون کے اینڈ میں نہ لانچ ہوا تو یہ تقریباً اگست کے پہلے ہفتے میں جو ہے یہ سمارٹ فون لانچ ہو جائے گا کنفرمیشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے اوفیشل کنفرم ہو ہے یہ سمارٹ فون پاکستان میں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جون کے اینڈ میں یہ سمارٹ فون جو ہے لانچ ہو سکتا ہے کافی اچھا ڈیوائیس ہے کافی زیادہ فیچرز ہیں ڈیوائیس کے یہاں پر یہ ڈیوائیس آپ کو کیسا لگا آپ نے جب مجھے گان بکس میں ضرور بتائیں آئیو باج کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی تبا دیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ